بسم اللہ الرحمن الرحیم جو گاڑیوں کی تعداد ہے وہ بڑتی جا رہی ہے اور ضروریات زندگی کی تمام تر چیزوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہر بندہ اس دور میں شامل ہے کہ اپنی بائیک لے اپنی گاڑی لے بڑی گاڑی لے اس سے بڑی گاڑی لے ایک سے زیادہ گاڑیاں لے تو چونکہ تھوڑا سا پیچھے جائیں آپ دوزار کی دہائی میں جائیں تو دیکھا جائے تو گاڑیوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہر سال سالانہ طور پر اگر آپ دیکھیں تو اتنی تعداد میں گاڑیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے سڑکیں یا محب تو اسی حساب سے ہیں یعنی کہ دوزار کے حساب سے دیکھیں اس کے بعد دوزار دس تک دیکھیں پھر دوزار بیش تک دیکھیں اور آئی دوزار تیز کی بات کریں تو پچھلے تیز سالوں میں اتنی تیزی سے ہائیکل کی تعداد بڑی ہے کہ آپ کی یا میری سوچ ہے اسلامباد کیپیٹل اور راول پنڈی یہ دونوں جڑوا شہر ہیں اور ان کی بہت بڑی ضرورت تھی یہ نہیں کہ ہم سوسائیٹیز کا کام کرتے ہیں یا ہم ریئر سیٹ کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی پنڈی اسلامباد کی بہت بڑی ضرورت تھی کہ یہاں پر رنگ روڈ بنا جائے کیونکہ کافی ٹائم سے سن رہے تھے لیکن الحمدللہ آپ نے بھی کافی ویڈیوز سن لی ہوں گی دیکھ لی ہوں گی لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی جڑوے دوست ہیں ان کو ہماری انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے کیونکہ جو دوست ہمارا یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں یا دیک ہیں ان کو یہ انتظار ہوتا ہے کہ ہم کب یہ جو ہے وہ خبر آپ تک اپنے یوٹیوب چینل کے توسط سے شیئر کرتے ہیں بہرحال بات لمبی ہو جائے گی آہ رنگ روڈ کے حوالے سے بات کریں تو آہ کمیشنر پنڈیڈ لاکت علی چیتھا صاحب نے آج سائیڈ کا وزٹ کیا آہ اس میں دو تین چیزیں ہی زیادہ تر ایک تو اس کی لیندھ ہے کہ اس کا ٹوٹل جو ہے وہ کتنی رنگ روڈ جو بننے جا رہا ہے تو یہ بنے گا اٹھتیس اشاریہ تین کلومیٹر کا آ کل جو پہنچ ہے اب کہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ بھی ایک سوال ہے بانٹ سے شروع ہوگا اس کے بعد اگلا انٹرچینج چک بیلی ہوگا اس سے اگلا انٹرچینج جو ہے اڈیالا ہوگا اس سے اگلا انٹرچینج جو ہے تھلیاں ہوگا تھلیاں سے کراس کرتا ہوا یہ موٹر وے آہ جو آپ کی لاور کی طرف جاتے ہیں اس کو کراس کرتے ہوئے پھر ایم ٹو کو کراس کرتے ہوئے یہ جو ائرپورٹ والا ایریا یہاں سے ایم ون کا آگے آہ چونکہ ایم ون اور ایم ٹو کا جو ج آتا ہے اس کو کراس کرتا ہوا یہ جائے گا سنجانی کے پاس اب سنجانی کے پاس کیوں جائے گا کہ جتنی بھی روات جی ٹی روڈ والی سائیڈ سے طرف کا بہا ہوا ہے آہ کوئی بھی بندہ وہاں سے چند منٹ کی آہ ڈرائیو کرنا چاہے تو انہوں نے شاید تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو وہاں سے بانٹ سے یہ چک بیلی پھر یہ اڈیالا اڈیالا کی سے یہ چکری پھر تھلیا پھر موٹر وے اور گھومتا گھوماتا یہ آئے گا سنجانی سنجانی سے ایک آہ شاید آپ نے سنا ہو میں نے اس پر ویڈیوز بھی بنائی ہے مرگلہ ایونیو مرگلہ ایونیو ڈی ٹویلو سے ایف ٹین سے ای لیون کے ساتھ بالکل آپریشنل ہے یہ جاتی تھی پہلے تو جی ٹی روڈ جو جی ٹی روڈ شبیس نمبر چنگی سے لے کر ٹیکسلا واک انڈ کی طرف لیکن اب اس کا اگلا جو پیچ ہے وہ بننے جا رہے ہیں موٹر وے کے موٹر وے سے لے کر ایف ٹین تک اگلا پیچ جو رہ گیا وہ بنے گا تو سنجانی تک آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ڈریکٹلی یہاں موٹر وے سے آپ اسلامباد کی دوسرے کونے یعنی کہ آپ ڈی ٹویل ایف ٹین وغیرہ میں اسلامباد میں آ سکیں ایک سال کا ٹائم ہے ایف ڈیو کے پاس اس کا ٹھیک ہے اور رہی بات کس میں کس سوسیٹی میں آپ انویسٹ کریں دیکھیں جی میں فرض کریں میں کسی ایک سوسیٹی کی بات کروں تو آپ سوچیں گے کہ شاید میں اس کو مارکیٹ کرتا ہوں تو میرا مقصد ہے اس میں مارکیٹ کرنا لیکن میرے خیال سے ایک اوورال جو میری جو ریکمینڈ میں کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ جی ٹی روڈ روات سے لے کر سنجانی تک بلکہ سنجانی سے آگے بھی شاہ اللہ دیتا وغیرہ ادھر بھی ڈی ٹویل کے آس پاس سے لے کر آگے جی ٹی روڈ کے آس پاس ہیں فیصل ہلز ہے فیصل مرگلہ سٹی ہے بی سترہ ہے اس سے تھوڑا سا آگے جائیں مادرس کے ساتھ کوئی آہ سوسیٹی رہ جائے میں ان کی بات نہیں کروں گا کہ جو آہ میں مارکیٹ کر رہا ہوں اس سے آگے اے ڈیو ٹی ہے واپڈا ٹاؤن ہے آہ سی اٹھارہ ہے اس کے بعد آہ فیصل ٹاؤن ہے اس کے بعد آہ تھوڑا سا آگے جائیں تو ٹاپ سٹی ہے ممتاز سٹی ہے ایٹین وغیرہ ہیں اس کے علاوہ تھوڑا سا آگے جائیں آہ سلور سٹی ہے تاہریز ڈینٹشیا ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا آگے جائیں تو کیپٹل سمارٹ سٹی ہے بلو والد سٹی ہے فیصل ٹاؤن فیز ٹو ہے ملٹی فیز ٹو ہے اس کے علاوہ کینڈم ویلی تھوڑا سا آہ ساتھ رہ جاتا ہے اس کے علاوہ رودن انکلیو وغیرہ آپ کسی بھی سوسائٹی میں چاہے آپ کے پاس بجٹ تھوڑا ہے تو آپ بے شک پرائیویٹ لینڈ پر چیز کریں لیکن رینگ روڈ کے آس پاس لوکل لینڈ جو ہے جس میں سوسائٹی کی کٹنگ نہیں ہوئی اس کے بھی ریٹ بڑی تیزی سے اوپر جائیں گے تو آپ کسی بھی سوسائٹی میں لیکن ایک آپ سے گزارش کروں گا آہ کہ خدا نہ خاصتہ آپ کا نقصان نہ ہو جائے ایک تو جس بندے سے بھی آہ زمین پر چیز کریں چاہے وہ لوکل کریں یا کسی سوسائٹی میں آپ انویسمنٹ کریں تو آپ آہ ہاؤزنگ پراجیکٹ کو چوز کریں آہ یعنی اس کی پرفائل اچھی ہو ڈیویلپر اچھا ہو ڈیلیور کرنے والے لوگوں کمیٹمنٹ پوری کریں اور دوسرا اگر آپ پرائیویٹ لینڈ پرچیز کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ فراڈیوں سے بچے اس بندے کے ساتھ کام کریں اس بندے سے زمین پرچیز کریں جو اس کا بعد میں ریسپانسیبلٹی جس کی ہو آہ بعض زمین لے لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ملتا بھی نہیں نمبر باندھ ہوتا ہے آفس پہلے نہیں ہوتا تو میری گزارش ہے کہ آپ چار پنچ اچھے پروپرٹی ایڈوائزز کے ساتھ مشورہ کیے کریں اس کے بعد آپ کسی سوسائٹی میں انویسٹ کریں اور کوشش کریں کہ اس سوسائٹی کے ساتھ انویسٹ کریں جو آہ جس کی پرفائل اچھی ہے پہلے بھی میں نے عرض کی ہیں ساری چیزیں دوسری بات آہ آپ کے ساتھ یہ کروں گا کہ خصوصاً آپ اس سوسائٹی کے میرا اپنا طریقہ کار ہے کہ میں نے نئی سوسائٹی کے ساتھ کام نہیں کرتا میں اس گروپ کے ساتھ انویسٹ کرتا ہوں جو خدا نہ خواستہ جس جس میں پیسہ ضائع ہونا کہ خدشہ نہ ہو تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس ساری ایریے میں اس ساری پٹی میں جس بھی سوسائٹی میں آپ کا بجٹ اجازت دیتا ہے اس میں انویسٹ کریں سوچ سمجھ کر کریں الحمدللہ یہ کام شروع ہو گیا ایک سال کا ٹائم ہے اور میرے خیال سے پنڈی اسلام بات جرمہ شیئر کی ایک بہت بڑی ضرورت تھی جو الحمدللہ پوری ہو گی ہے آخر میں میری تمام آباب سے ایک زارش ہے جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ راول پنڈی اسلام بات کے لیٹر جنہیں بھی اپ ڈیٹس ہیں بار وقت آپ تک پہنچ سکیں